یا رسول اللہ واسطہ غوصل وراقہ واسطہ خواجہ پییاں کا واسطہ کل اولیاء کا غم نہو روز جزا کا یا نبی صلاح وعیلی کا اعوذ باللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم نورم من نور اللہ قرآن و حدیث کی روشن میں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کا نصب یہودہ کے واسطے سے حضرت یاقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے قرآن کریم میں سولہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے قوت و صلایت عطا فرمائی تھی اسی وجہ سے حضرت دعود علیہ السلام نے ان کو کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام سپرت کر دیا تھے اور خاص طور پر مقدمہ کے فیصلوں میں ان سے مشورہ کرتے رہتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت و حکومت دونوں عطا فرمائے حضرت یالہ بن مرح رضی اللہ تعالیٰ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھا سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہر گئے اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئے جس کو پاگلپن کا اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کے دشمن نکل جا میں اللہ کے رسول ہوں آپ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ بلکل اسی وقت ٹھیک ہو گیا درق کتاب ساتھ ہوگی لگا کر علاج کرنے کا بدل گرم کپڑے سے تکلیف کی جگہ کو بار بار شکرنا ہے گلے کے کوئے کی تکلیف بچے کے موہ میں ہاتھ ڈال کر علاج کرنے کا بدل ناک میں دوا تبقانہ ہے کتاب مخصند احمد حدیث نمبر پچیس حجار چار سو دس روایت ماہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما جب تم اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہو اسی لیٹ جاؤ بخاری شریف حدیث نمبر دوس سو تالیس روایت حضرت بررہ بن عظیب رضی اللہ تعالی اللہ صلی علی محمد و علی محمد فی کل وقت وحی جان